السلام علیکم دوستو میں ہوں عثمان اقبال اور امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج ہے 18 سپٹمبر 2024 اور اگر آج آپ لوگ انہیں گولڈ کے اندر ٹریڈ کرنی ہے تو گولڈ کے ہمیشہ کی طرح کچھ لیولز یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کہ اگر آپ نے گولڈ کو بائے کرنا ہے تو کن کی لیول سے کر سکتے ہیں یا سیل کرنا ہے تو کن کی لیول سے کر سکتے ہیں باقی یہ ویڈیو ہم لوگ بالکل شورٹ رکھیں گے کیونکہ جو ہماری long and detail ویڈیو ہوتی ہے وہ weekly forecast والی ویڈیو ہوتی ہے اور ویسے بھی میں live آتا رہتا ہوں تو وہاں سب کچھ آپ لوگ کو explain کرتا رہتا ہوں آج کا دن بہت ہی زیادہ important ہے بلکہ سب سے زیادہ important ہے کیونکہ آج جو ہے وہ US کے اندر federal کی طرف سے fund rates آ رہے ہیں آج decide ہوگا کہ US کے اندر interest rate cut ہوگا یا pause ہی رہے گا اور آج کے دن کے اندر ہی فیصلہ ہوگا کہ آپ کی جو next trading journey ہے جو کہ آج کے بعد start ہوگی اس کا کیا impact پڑے گا market کے اوپر آپ اور آپ لوگوں نے اگر trade کرنی ہے تو آپ لوگوں کو buy side زیادہ دیکھنا ہوگا یا sell side زیادہ دیکھنا ہوگا کیونکہ آج کے دن میں FOMC جو ہے وہ press conference بھی ہے federal funds rates بھی ہے جو کہ آج آپ کو پاکستانی time کے مطابق رات کو گیارہ بجے دیکھنے کو ملیں گے یہاں پہ federal funds rates ہے FOMC economics projections ہے FOMC statement ہے اور FOMC press conference ہوگی ساڑھے گیارہ بجے ٹھیک ہے بہت ہی high impact کی یہ نیوزیز ہیں اور یہی سب سے بڑی نیوزیز ہوتی ہیں trading industry کے اندر جب federal funds rates آئیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ rate cut کیے گئے ہیں یا پاز ہی کیے گئے ہیں یا اس کے بعد جب press conference ہوگی تو FED کے جو chairman پاول ہے وہ آئیں گے اور وہ بتائیں گے کہ انہوں نے اگر cut کیا ہے rate کو تو کیوں کیا ہے اگر پاز رکھا ہے تو کیوں رکھا ہے وہ سارا کچھ آپ لوگ کو یہاں پہ press conference کے اندر دیکھنے کو ملتا رہتا ہے اور یہ ساری چیزے آپ کو ملنے والی ہے آج رات گیارہ بجے اور ہو سکتا ہے کہ میں اس time کے اوپر live بھی آؤں اور آپ لوگوں کو ساری چیزے کے بارے میں بتاتا بھی رہوں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر بھی تک آپ لوگوں نے اپنے بھائی کے یوٹیپ چینل کے اوچھ سبسکرائب نہیں کیا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں سال لگے بھائی ایکن کو press کر کے all پر click کر دیجئے گا یا اگر آپ لوگ مجھے ٹک ٹاک فیس بک یا کسی اور digital platform کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو follow ضرور کر لیجئے گا کیونکہ میں آپ لوگ کے ساتھ ایسی informative ویڈیوز کے ساتھ ساتھ live بھی آتا رہتا ہوں یہ میرا weekly forecast ہے جس کے اندر میں نے سب کچھ explain کیا ہوا ہے یہاں پر میں daily آپ کے ساتھ trade levels share کرتا رہتا ہوں اور اگر آپ نے کل والے levels دیکھے ہوں گے تو الحمدللہ آپ لوگ کے لئے بہت اچھا profit بنایا ہوگا کیونکہ جو level میں آپ کو صبح share کرتا ہوں الحمدللہ market انہی levels کے اوپر play ہوتی ہے یہ اگر آپ لوگ نہیں دیکھ پائے تو اس ویڈیو کو دیکھ لیں اس ویڈیو کو دیکھ لیں یا میری جتنی بھی پچھلی ویڈیوز ان کو دیکھ کے آپ لوگ کو بڑا اچھے سے اندازہ ہو جائے گا اچھا یہ ویڈیو آپ لوگوں نے میرے چینل پر ضرور دیکھ لی ہے جس کے اندر میں نے FOMC کو explain کیا ہے کہ basically جو interest rate ہوتا ہے US کے اندر وہ cut ہوتا ہے تو اس کا کیا impact ہوتا ہے آپ کو gold کو buy کرنا چاہیے یا sell کرنا چاہیے یا اس منت کے last پر کیا ہونے والا ہے وہ سب کچھ میں نے آپ کو اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ explain کیا ہوا ہے تو اس ویڈیو کو بھی آپ لوگوں نے جا کے ضرور دیکھ لینا ہے تو اب ہم آتے ہیں gold کے چارٹ کے اوپر اور دیکھ لیتے ہیں کہ کن کی level سے آپ لوگ جو ہے وہ buy and selling دیکھ سکتے ہیں دیکھو یار اگر آپ لوگ trader ہیں اور آپ لوگ تھوڑی سی بھی trade کو جانتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ gold نے buy بھی ہونا ہوتا ہے اور sell بھی ہونا ہوتا ہے آپ کوئی بھی strategy لے لو کچھ بھی آپ لوگ سیکھ لو price action سیکھ لو آپ لوگ technical fundamentals سیکھ لو آپ سب کچھ سیکھ لو لیکن اس کے اندر بھی آپ لوگوں کو یہی چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ بھائی آپ کے پاس levels ہونے چاہیے کہ جاؤ اچھا level ہوگا اسی کے اوپر آپ لوگ اچھی trade کر پائیں گے otherwise آپ لوگوں کو جو مرضی سیکھ لیں جب آپ کو یہی نہیں پتا کہ gold اگر buy ہوتا ہے تو کہاں تک جا سکتا ہے یا sell ہوتا ہے تو کہاں تک جا سکتا ہے جیسے یہاں سے اگر market sell ہوئی ہے اور اتنی زیادہ selling ہوگی تو آپ لوگ panic میں آ جائیں گے کہ پتہ نہیں کیا ہوگیا لیکن اگر آپ کے پاس یہ level ہوگا تو آپ کو پتہ ہے کہ بھائی یہ level ہے یہاں پر market رکھے کہ اگر نہیں رکھتی تھوڑا سا نیچے جا سکتی ہے liquidity sweep کر سکتی ہے then again upside پہ چلے جائے گی تو اس طرح آپ لوگوں کو levels کے بارے میں لازمی پتہ ہونا چاہیے اورے جو levels ہوتے ہیں یہاں آپ لوگ کی help کرتے ہیں آپ لوگ کی trading کو enhance کرنے کے لیے anyway ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ آج کا جو central point basically بنتا ہے وہ 25 72 کا ہے اور اگر آپ لوگ دیکھیں گے تو market ابھی فیلحال یہی پہ جو ہے وہ range کر رہی ہے اگر market اس سے اوپر close ہوتی ہے کوئی بھی one hour کی candle کوئی اچھے volume کے ساتھ تو آپ expect کر سکتے کہ market اب اس سے اوپر اوپر ہی trade ہوگی یا اگر اس سے نیچے close ہوتی ہے تو پھر آپ لوگ جو ہے وہ market کو نیچے side کے اوپر دیکھ سکتے ہیں basically cp جو central point ہوتا ہے اس کا یہ concept ہوتا ہے اب market اوپر کی طرف جا رہی ہے تو پہلے upside کی جو resistance سے ان کی بات کر لیتے ہیں then میں آپ کو spot areas بتاتا ہوں اب یہاں سے market اگر consolidation کرتے resistance area ہے وہ یہ والا بن جاتا ہے 25-85 کا اور بہت ہی اچھا area ہے یہاں سے آپ لوگ اچھی evidence کے ساتھ جو ہے وہ sell side دیکھ سکتے ہیں اور اگر اس کو بھی break کرتی ہے liquidity sweep کرتی ہے تو very next area آپ لوگ کے پاس یہ والا بن جاتا ہے 2589 کا یہاں پر بھی market آپ لوگ دیکھیں گے تو کافی بار جو ہے وہ rejection لے چکی ہے اور ابھی بھی market اگر یہاں پر آتی ہے تو آپ لوگوں کو consolidation دیکھنے کو ملتی ہے تو یہاں سے once again market جو ہے وہ dump کر سکتی ہے اور آپ کو اچھی selling دیکھنے کو مل سکتی ہے تو یہ کچھ اوپر والے areas ہے اگر میں downside کی بات کروں تو یہاں پر قریب ترین ہمارے پاس area جو بن جاتا ہے وہ یہ والا ہے sport area 25-66 کا اس کو break کریں تو آپ کے پاس جو ہے وہ next area جو بنتا ہے وہ بن جاتا ہے 25-57 کا 25-57 کا اس کو بھی break کریں تو market جو ہے وہ آپ لوگ کو یہاں پر آتی ہوئی دکھائی دے سکتی ہے جو کہ 25-43 کا area بنتا ہے اب ہم کیونکہ daily levels کی بات کر رہے ہیں تو ہم لوگ قریب تری نیریاز کی بات کر رہے ہیں آپ میں سے اگر کوئی scalping کرتا ہے intra trade کرتا ہے یا multiple trades کرتا ہے تو ان کے لیے کون کون سے level ہے تو پھر آپ اس کے لیے اس level کا wait کریں اور اس کے بعد اس level کا wait کریں اگر آپ لوگوں نے آج trade کرنی ہے تو میں آپ لوگوں کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں اب ماننا نہ ماننا آپ کی مرضی ہے کیونکہ آج FOMC آ رہی ہے تو تھوڑا سا trading کو دیکھ کر کیجئے گا اگر ہو سکتا ہے تو آج کے دن کے لیے trades کو hold کر لیں trade کو تھوڑا سا pass کر دیں trading کم کر لیں اگر نہیں چھوڑ سکتے آج کے دن کے اندر تو کچھ trading کو کم کر کے trade کریں کیونکہ آج market کے اندر بہت زیادہ volatility آپ کو دیکھنے کو ملے گی ابھی تو اسین سیشن ہے تو تھوڑا سا quiet نظر آ رہا ہے ابھی لندن سیشن اوپن ہوگا اور جب US سیشن اوپن ہوگا تو آپ کو بہت زیادہ market کے اندر volume دیکھنے کو ملے گا تو ان چیزوں کے اوپر آپ لوگوں نے focus کرنا ہے اور آج کے دن کے اندر news سے پہلے پہلے میں بتا رہا ہوں کہ market جو ہے ان levels کے اوپر trade ہو سکتی ہے ٹھیک ہے کچھ اس طرح یہاں پر آپ لوگوں نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ ان levels کے اوپر market جو ہے trade ہو سکتی ہے اگر market یہاں سے upside کے اوپر جاتی ہے تو یہ آپ کے پاس بہت اچھا area بن جاتا ہے یہاں سے آپ لوگ جو ہے وہ اچھے evidence کے ساتھ اچھی selling دیکھ سکتے ہیں اور market اگر یہاں سے down آتی ہے تو یہ والا پھر area آپ کے پاس بن جاتا ہے buying کے لیے یہاں سے بھی market آپ کو اچھی buying دے سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ کچھ areas ہیں up and down کے ان کے اوپر آپ نے focus کرنا ہے باقی جو levels ہوتے ہیں ان کو ذرا careful ہو کے دیکھا کریں سمجھا کریں اگر آپ لوگ میری ویڈیو properly دیکھتے ہوں گے تو آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ یہ levels کتنے قیمتی ہوتے ہیں آپ لوگوں کے لیے باقی یہ میرے analysis ہے کچھ مہنے levels نکالے ہوتے ہیں آپ اس کو like بھی کر سکتے ہیں اس کو dislike بھی کر سکتے ہیں آپ کی کیا opinion ہے آپ لوگ نیچے comment box میں ضرور بتایا کریں تاکہ آپ لوگوں کی opinion بھی میرے پاس آتی رہے تو ملتے ہیں next video اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا السلام علیکم